شیخ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا پچھلے کئی دنوں سے اس خرشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو پی ٹی آئے اور دیگر جماعتوں کے کارکنان آمنے سامنے آ جائیں اور کوئی تصادم کی کیفیت پیدا ہو لیکن یہ بات کی جاری تھی کہ ستائیس اٹھائیس تاریخ کو ایسا ہو سکتا ہے لیکن اسلامباد کے ریڈ زون میں آج ہی ہم نے یہ معاملہ دیکھا یہ کیا ہوا ہے اور کس کی طرف سے یہ مس ہینڈنگ کی گئی ہے یہ بہت افسوسناک بات ہے جہاں جن پلیس والوں نے کتائی کی اس کے خلاف ایکشن ہوگا میں آئی جی سے تین دفعہ بات کر چکا ہوں تین دفعہ تین دفعہ سیکٹی صاحب سے بات کر چکا ہوں ابھی تو بیس دن پڑے ہیں اگر ایسی صورت حال پڑی پڑی اور آگے پڑی چلی ہی تو پھر آدم اعتماد تو بیچ میں ہی رہا جائے گی کچھ اور ہو جائے گا سو میں اس کی پر دور مضمت کروں گا اور تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا یہ میری کرنٹی ہے اور جن لوگوں نے اس میں کوتہ ہی دی ہے اور غیر بمزاری کا مظاہرہ کیا ہے ان کے خلاف ایکشن ہوگا اور شیخ صاحب آپ خود مضمت کر رہے ہیں لیکن آئی جی صاحب نے کیا وجہ بتائے کہ ایسی کوتہ ہی کیسے ہو گئی کیونکہ یہ ریڈ زون ہے اور پولیس جو ہے اس کو اپنی ذمہ داری میں مانی چاہیے گی اور یہ انہوں نے بلکل بتائی کیا ہے اور قانون جو ہے انہوں نے ان لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا اس لئے قانون ان کو ہاتھ میں لے گا اور پر پرچے ہو رہے ہیں شیخ صاحب آپ آئی جی صاحب کی ایکسپینیشن سے مطمئن ہے کیونکہ کافی دیر تک لوگ نظر آ رہے تھے کہ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں جمع ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے توڑ پھوڑ کی حملہ ہوا میں نے جو ایکشن لینا تھا وہ لیا ہے اور میں آپ کے ذریعے قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک میں انارکی کی گوجائش نہیں ہے اور خوش اسلوپی سے ازرم اعتماد کے مسئلے کو حل کیا جائے اور خاص طور پر اب جو آئی سی کے لوگ کل پرسوں سے آنا شروع ہو رہے ہیں یہ تو بہت بہت بڑا مسئلہ باتا جا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر فوج کو سو پوٹی فائی کے لیے فوج کے حوالے کرنا پر جائے گا